ہم ٹی وی کے نئے ڈرامے منجوگی نے اپنی پہلے قسط آنے اور جانے کے ساتھ ہی عوام کے درمیان اپنی جگہ بنا لی کہانی کی حساسیت کرداروں کی منجوی ادھکاری اور بھرپور اکاسی نے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیا منجوگی کی پروڈکشن صدر ہم نیٹور سلطانہ صدیقی کے زیرے نگرانی عمل میں آئی ہے جن کے کام کا ایک دنیا میں شہرہ ہے یہی وجہ ہے جب یہ بات منظر عام پر آئی کہ سلطانہ صدیقی منجوگی پیش کر رہی ہیں اسی وقت سے لوگ اس ڈرامے کو دیکھنے کے مشتاق نظر آنے لگے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ سلطانہ صدیقی کا پروڈکشن حضب روایت نہ صرف دلچز بھرپور بلکہ اصلاحی ہوگا اور اس کے ذریعے معاشرے کے کسی نہ کسی اہم مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہوگا گزشتہ راز ڈراما آنئر جانے کے بعد عوامی توقعات کے این مطابق ڈرامے نے دیگر کو پیشے چھوڑ دیا یہ ڈراما تحریر کیا ہے زفر میراج نے جنہیں اچھا لکھنے میں ملکہ حاصل ہے جبکہ ہدایتکار کا عاشف نصار جنہیں اپنے کام پر انتہائی عبور حاصل ہے ان کا نام جس پروجیکٹ کے ساتھ جڑ جائے اسے کامیاب پروجیکٹ کرا دے دیا جاتا ہے ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں بلال عباس خان سبینہ فاروق مرزا گوھر رشید اسمہ عباس اور ٹیپو شریف سمیت دیگر اداکار شامل ہیں عشق مرشد میں اپنے شاندار اداکاری کی بدولت عوام کے دل و دماغ پر چھا جانے والے بلال عباس اور سبینہ فاروق پہلی بار کسی ڈراما سیریل میں ایک ساتھ جلوہ گھر ہوں گے اور عوام نے دونوں کو ہی اداکاری کو بے حد سراہ ہے ڈرامے میں گوھر رشید سبینہ فاروق کے شہر کے غسیلے روپ میں اپنے کردار سے حق ادا کرتے نظر آئے پہلی کس دیکھنے والے اور ڈرامے کو سمجھنے والے شائقین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایسا ڈراما ہے جسے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا چاہیے اور اس ڈرامے کے خطوط پر کام کرتے ہوئے معاشرتی رویوں میں صدھار لایا جا سکتا ہے اور لایا جانا چاہیے یاد رہے کہ ہم ٹی وی نے ماضی میں بھی حساس موضوعات بشمول اڑاری درسی جاتی ہے صلح کتنی گرے باقی ہیں اور پیار کے صدقے کو پیش کر کے لوگوں کو سوچنے کے لیے راہیں فرام کی تھیں اس وقت بھی ہم ٹی وی زرد پتوں کے بن کے ذریعے عوامی تربیت کا فریضہ انجام دے رہا ہے ہم ٹی وی کے ڈراموں کی انفرادیت یہی ہے کہ یہ صرف تفریح فرام نہیں کرتا بلکہ تربیت کا عمل بھی جاری رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس چینل سے پیش کیے جانے والے ڈرامیں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی انتہائی مقبولیت حاصل کرتے ہیں پروڈیوسر سلطانہ صدیقی قبل ازی ہم نیٹ ورک سے زندگی گلزار ہے جیسا بلوگ باسٹر ڈراما پیش کر چکی ہیں اور ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے ناظرین کے سامنے کچھ ایسا پیش کریں جو نہ صرف ان کی تفریح بلکہ تربیت کا بھی باعث ہو وہ متلاشی تھی کسی ایسی سکرپٹ کی جس کے ذریعے وہ عوام تک معاشرے کے غلط روایت کو جاگر کرتے ہوئے اسلاح کی بات کریں ان کی تلاش منجوگی پر آ کر ختم ہوئی منجوگی میں محبت کی اسلاحی قوت تبدیلی کی طاقت ذاتی عرفان شنافت اور دریافت کے پہلوں کو جاگر کیا گیا ہے یہ ایک ایسا ڈراما ہے جو معاشرے کے مردوں کے عمومی رویے کو جاگر کرتا ہے یہ ایک ایسا مرد کی بات کرتا ہے جو اپنے غصے کو ناجائز سمجھتے ہوئے بے شمار ناجائز کام کرتا ہے اور پھر اس کے نتائج بکتنے پر آمادہ نظر نہیں آتا یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کی ساری زندگی اس خوف کے حصار میں رہتی ہے کہ اس کا شوہر اپنے غصے کے نتیجے میں اس کی زندگی میں کوئی سیاہ رنگ یا باپ نہ رکم کر دے یہ داستان ہے ان کی لوگوں کی جو مذہبی معاملات کا روخ اپنے سمجھ کے مطابق موڑنے کے لیے ہمیشہ تیار نظر آتے ہیں یہ ڈراما ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں من جوگی کے ذریعے سلطانہ صدیقی نے ایک ہنرمند عورت کے معاشرے میں اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے ڈرامے میں عورت کو مصبت انداز میں احمد اور حساس دکھانے کی یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جب عورت پر کوئی ذمہ داری آئید ہوتی ہے تو وہ اسے بھرپور انداز میں کامیابی سے ادا کرنے کی اہل ہے یہی نہیں بلکہ ڈرامے کی ہر کس دیکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی اچھا ڈراما دیکھنے والے کہانی کی اٹھان کو سمجھتے ہو اس کی بتدریج پڑھنے کے عمل کو سمجھیں گے اور یہ جیسے جیسے ڈرامے کی کہانی آگے بڑھے گی ویسے ویسے لوگوں کو اس سے بنتے نظر آئیں گے امید کے این مطابق منجوگی مین سٹریم پر چھا گیا ہے اور ڈراما شائقین اسے بہترین ڈراما قرار دے رہے ہیں